ہم نے کالی مرچ کی بیپ کڑاہی بنائی ہے دیکھیں کتنی زبردست ہے بہت سمپل طریقے سے بنائی ہے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ نہ کوئی مشکل طریقہ ہے نہ کوئی سپائسز مشکل ہے اس کے بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ ہم نے کالی مرچ کی کڑاہی تیار کی ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی تیار ہوئی ہے کس طرح تیار کی ہے بتاتی ہوں لیکن جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ویڈیو کو پ بیپ کڑاہی کالی مرچ کی کڑاہی تیار کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حضتے مسکراتے خوش اکھرم ہوں گے آج یہ بہت ہی زبردست گوشت کی کڑاہی ہے کالی مرچ کی کڑاہی اور یہ بلکل آپ کو میں بزار والی کالی مرچ کی کڑاہی کی ریسپی دے رہی ہوں بہت ہی آسان ہے بہت سمپل سے اس کے مسائلے ہیں لیکن زائقہ بلکل آپ کو بزار والا ملے گا تو اس کے لئے میں نے بڑا گوشت لیا ہے یہ میں نے گھر سے نکالا ہے اس لئے مجھے اس کے وزن جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں پتا کہ کتنا ہے لیکن آدھا کلو سے زیادہ ہے یہ میں نے اس کا دھو لیا ہے یہ بڑا گوشت ہے اور یہاں میں نے دو عدد درمیانے سائز کی پیاز کاٹی ہیں اور دو کھانے کے چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے آدھا کپ کے قریب میں نے یہاں پر گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اور گھی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا تو سب سے پہلے لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ کھلا لیں گے اور گوشت جو ہے وہ ہمارا وہ شکنائی اور ہڈڈی والا ہے جو کہ بہت ہی زبادست رہے گا اس دش کے لئے بہت ہی اچھی بنے گی آپ کی یہ ڈش جب آپ بنائیں گے بلکل اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے تقریبا دو منٹ ہو گئے ہیں جی اس کو سلاتے ہوئے مجھے اور اس کا کچھاپن تقریبا ہتم ہو گیا ہے اب میں یہاں پر شامل کرتی ہوں گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں گوشت ڈال دیا ہے اور گوشت کو ہم اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی ختم نہیں ہو جاتا اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا اور اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے ابھی ہم اس کو ایسے ہی فرائی کریں گے اور اولٹ اولٹ ضرور کریں گے تاکہ گوشت کا کلر جو ہے وہ ہر جگہ سے چیند ہو جائے اور یہ فرائی بھی ہو جائے ہمیں تقریبا 5 سے 6 منٹ لگیں گے اس سب میں تقریبا 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں آپ کہ گوشت جو ہے وہ بسکل اس میں پانی خوشک کر لیا ہے اپنا اور آئل چھوڑ دیا ہے اور اس کی رنگت بھی دیکھیں آپ کی تبلیح ہو گئی ہے کیسے تو اب یہاں پر میں شامل کروں گی ہمارے پاس جو پیاس بھی دو درمیانے سائز کی کٹی ہوئی بسم اللہ الرحیم پیاس ڈالوں گی ایک گلاس پانی ڈالوں گی اور آدھا چائے کا چمچ اس میں میں نمک شامل کروں گی ٹھیک ہے مکس کر کے اور میں اس کو ککر کو بند کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پھر دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جبکہ گوشت جو ہے وہ دس منٹ میں گل جائے گا باقی کا کام جو ہے وہ پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گی ابھی میں اس کو بند کرتی ہوں ککر کو اب گوشت جو ہے وہ ہمارا تقریباً تیار ہونے لگ رہا ہے گلنے لگ رہا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ دہی لے لیے اور اس کو میں اس طرح ہلکا سا پھینٹ لوں گی اور مسالہ جات میں میں نے دو چائے کے چمچ جو ہے وہ ثابت دھنیا تھا تو اس کو میں نے اس طرح دردڑا سا پیس لیا ہے بہت زیادہ دردڑا نہیں ہے زیادہ باریک کے قریب ہے اور ایک چائے کی چمچ جو ہے وہ کالی مرچ ہے وہ میں نے اس کو پیس لیا ہے ایک چائے کی چمچ میں نے ادھڑا مرچ ری ہے آدھی چائے کی چمچ نمک ہے کیونکہ نمک میں نے اس میں بھی شامل کیا ہے گوشت میں اور ایک چائے کی چمچ کے قریب جو ہے وہ زیرہ ہے اس کو میں نے یہ زیرہ اور دھنیا جو تھا میں نے توے پر بھون کر اور پھر میں نے ان کو پاورڈر بنا لیا ہے تو یہ ایک چائے کی چمچ زیرہ ہے اس کو بھی میں نے توے پر بھون کے پاورڈر بنا لیا ہے یہ تمام چیزیں میں دہی میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو ویڈیو تھوڑی سی ڈال نظر آ رہی ہوگی کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے تمام چیزیں اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب ہم دیکھتے ہیں گوشت کو مسالہ تیار ہو گیا گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے دس منٹ کے بعد کھولا ہے لائٹ نہیں ہے اس وقت یہاں پر تو میں آپ کو صحیح طریقے سے دکھانے پا رہی ہوں لیکن گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے یہ دیکھیں اور پانی نہیں ہے اس میں تو یہ دہی والے جو مسالے ہیں جو ہم نے دہی میں مسالے مکس کیے تھے یہ تمام جو ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھول لیتے ہیں اب دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ پانچ سے چھ منٹ میں نے بھولنا ہے تو دیکھیں اس طرح اس نے گھی چھوڑ دیا ہے مسالے نے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آدھی چاہے کی چمچ کالی میرچ آپ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں دوبارہ ڈالوں گی یہاں پر کیونکہ اس سے خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے فریش ذائقہ آتا ہے بلکل اور ادرک اور دھنیا ہے میں نے کٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں اس میں شامل کر کے تو اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ گھما کر اور میں اس کو دم رکھ دوں کی دو منٹ کے لیے اور ہمارا کالی میرچ والی بیف کڑاہی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو میں اس کو بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی زبردست قسم کی ہماری کالی میرچ کی بیف کڑاہی جو ہے وہ دیکھیں کہ تیار ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے لائٹ نہیں ہے ورنہ آپ اس کا لپ دیکھتے تو آپ کے موں میں یقیناً پانی آ جاتا تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ٹائنی ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں